بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم وبرکاتہ امید تمام حباب خرید سے ہوگے میرا اللہ آپ سپر اپنی رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرمائے آمین یا رب العالمین دان پیسنے کے حوالے سے پیٹ کے کیڑوں کے حوالے سے کئی دوستوں نے پوچھا اگرچہ پہلے بھی میں اس کے اوپر ویڈیوز بنا چکا ہوں مختلف نسخہ جات بھی آپ کو میں نے بتائے ہیں لیکن پھر بھی سوال آتے رہتے ہیں کومنٹ باکس کے اندر تو آج میں پھر ایک اور ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا دان پیسنا یہ کس وجہ سے ہوتا ہے تو اس کی اور اس کا علاج بھی میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا ایک نہیں دو تین مختلف علاج میں آپ کو بتا دوں گا جو آپ کو آسانی ہو آپ اس کو کر سکتے ہیں دان پیسنے کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں جو عطبہ اکرام بتاتے ہیں اس میں دانتوں کا صاف نہ کرنا دانتوں کی جو جڑے ہیں ان کے اندر ریشے وغیرہ کا بن جانا یہ بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے دانت پیسنے کی اور اس کے علاوہ بہت زیادہ غصہ آنا یہ بھی ایک وجہ ہے ڈپریشن کا شکار ہو جانا یہ بھی ایک وجہ ہے بے چینی رہنا یہ بھی ایک وجہ ہے اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑی وجہ دانت پیسنے کی نیند کی حالت کے اندر چھوٹوں بڑوں کے وہ یہ ہے کہ پیٹ میں کیڑوں کا ہونا یہ کیڑے پیٹ کے مختلف قسم کے ہوتے ہیں پیٹ میں کیڑوں کا ہونا یہ بھی دانت پیسنے میں ایک بہت بڑی وجہ ہے اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سباب ہوتا ہے کہ نیند میں سوئی حالت میں انسان دانت پیستے رہتا ہے اسی طرح موہ سے بہت سیادہ لواب جو ہے تھوک جو ہے جس کو رال کہتے ہیں نیند کے حالت میں وہ بھی نکلتی رہتی ہے اور کئیوں کا تو تکیہ تک گیلا ہو جاتا ہے اچھا بلا گیلا ہو جاتا ہے تو آج میں آپ کو اس کا علاج بتاؤں گا کہ آپ نے کیا علاج کرنا ہے اس صورت کے اندر اگر آپ دانت پیستے ہیں نیند کی حالت میں اور آپ کے پیٹ میں کیڑے ہیں اور اس وجہ سے اگر تو دانت کا پیسنا آپ کا کسی اور سبب سے ہے یعنی آپ کو گصہ بہت زیادہ آتا ہے آپ ڈپریشن کا شکار ہیں بیچینی کا شکار ہیں کوئی آپ کو پرشانی ہے ذہنی طور کے اوپر تو پھر تو ان کا علاج ہوگا لیکن اگر آپ کے پیٹ میں کیڑے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ دانت پیستے ہیں تو پھر یہ جو دو تین میں آسان آسان سے ٹوٹ کے آسان آسان سا علاج میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے یہ کرنا ہے انشاءاللہ و تعالی اللہ فضل فرمائے گا اور آپ کا یہ معاملہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا پیٹ کے کیڑوں کے حوالے سے یعنی دانت پیسنے کا اگر سوا پیٹ کے کیڑے ہیں تو اس حوالے سے ایک بڑا آسان سا ٹوٹ کا یہ ہے اگر آپ اس کو کریں گے تو وہ صرف ٹوٹ کا نہیں ہے ایک یقینی علاج ہے اور وہ طب نبی میں سے ہے کہ آپ صبح نہار مو تین خجوریں کھا لیں ایسا فرد چھوٹا بڑا جو بھی ہے اور وہ دانت پیسنے کے مرض میں مبتلا ہے اور اس کے پیٹ میں کیڑے ہیں یہ اس کا سبب ہے تو پھر آپ صبح نہار مو تین خجوریں کھا لیا کریں آسان صلی اللہ علاج نے خجور کے بارے میں فرمایا کہ یہ پیٹ کے کیڑوں کو مارتی ہے یعنی یہ پیٹ کے کیڑوں کے لیے ایک بہترین دوا بھی ہے اور انسان کے لیے ایک طاقت والی غزہ بھی ہے تو آپ خالی پیٹ تین خجوریں کھانے کا معمول بنائیں کچھ دن تک آپ کا پیٹ صاف ہو جائے گا اور جو کیڑے وغیرہ ہیں پیٹ کے وہ بلکل ختم ہو جائیں گے اس کے علاوہ ایک اور نسخہ وہ بھی تھوڑا آسان ہے اگر آپ کو مل جائے جیسے ناریل جو ہے کچھا ناریل لے لیں کچھا ناریل لے کر آپ نے رات کو سونے سے پہلے اس کچھے ناریل میں سے کوئی سو گرام ڈیر سو گرام ناریل لے لینا اس کو آپ نے توڑ لینا ہے اور اس کچھے ناریل کو سو گرام یا ڈیر سو گرام تک آپ نے اس کو چبانا ہے چبا کے اس کا جو باقیات مو کے اندر جو پھوک سا رہ جاتا ہے اس کو بھی نکلنا ہے اور جو اس کچھے ناریل کا جو پانی ہے اس پانی کو پھینکنا نہیں ہے اس پانی کو آپ نے پی لینا ہے یہ آپ دو چار دن کریں اس کے ساتھ بھی پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے اور پیٹ کے جو کیڑے ہیں کسی طرح کے بھی ہیں وہ پیٹ کے کیڑے اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جاتے ہیں یہ بھی اس کا علاج آپ کر سکتے ہیں تیکھ تیسرا علاج اس کا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ تین چیزیں آپ پنساز سٹور سے لے لیں اور لے کر ان کا آپ صفوف بنا لیں کمیلا باوبڑنگ نم کے پتے یہ تینوں چیزیں لے لیں ایک ایک گرام ہونی چاہیے ان کو آپ نے اچھے طریقے سے پیس کر ان کا صفوف بنا لینا ہے یہ آپ کی دواء تیار ہو گئی اب استعمال کیا ہے آپ نے پہلے تین راتیں رات کو سونے سے پہلے جس کے پیٹ میں کیڑے ہیں اس شخص کو کوئی نہ کوئی میٹھی چیز کھلا دیں نہیں ہے میٹھا دودھ اس کو پلا دیں میٹھی کھیر اس کو کھلا دیں یعنی کوئی بھی میٹھی چیز آپ نے اس کو کھلا دیں نہیں ہے اور تین راتیں پہلے آپ نے صرف میٹھی چیز اس کو کھلانی ہے اس کے بعد یہ جو صفوف آپ نے تین چیزوں کا تیار کیا ہے کمیلا کا اور نم کے پتے اور باوبڑنگ یہ ایک ایک گرام تینوں چیزیں ہونی چاہیے یہ ایک ٹائم کی خوراک ہے آپ نے اس کو صفوف بنا لینا ہے پوڈر بنا لینا ہے اچھے طریقے سے پھر تین دن گزرنے کے بعد پھر رات کو آپ نے اس صفوف کو یعنی تین گرام ہو جائے گا تو اس صفوف کو آپ نے دودھ کے ساتھ پی لینا ہے رات کو یہ پی لینا ہے صبح کے وقت نہارمو آپ نے تھوڑا سا دودھ کے اندر ایک چمچ چائے والا یا دو چمچ چائے والے کسٹرائل جس کو کہا جاتا ہے وہ ڈال کر اس کو پی لینا ہے دو سے تین دن آپ نے یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ وتعالی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ پیٹ کے کیڑے بلکل ختم ہو جائیں گے اور ان کی وجہ سے اگر دان پیسنے کا مسئلہ ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا ایک چیز کا خیال رکھیے گا کسٹرائل سے بعض لوگوں کو بہت زیادہ مسائل ہو جاتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ لوز موشن آنا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ کی طبیعت اس طرح کی ہے کسٹرائل آپ کو موافق نہیں آتا تو آپ کسٹرائل کا استعمال مت کیجئے لیکن جن دنوں میں آپ یہ دوائی استعمال کریں گے ان دنوں میں آپ ایسی چیزوں کا بھی استعمال نہ کریں جو قبض کا سبب بنے انشاءاللہ وتعالی تین دن آپ یہ کام کیجئے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ کے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جائیں گے اور پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے اگر دان پیسنے کا آپ کو مرض ہے تو وہ بھی بالکل ختم ہو جائے گا امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ بن ثابت ہوگی اپنا خیال رکھئے گا دعا میں عاد رکھئے گا اللہ حافظ و ناصر